بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈر آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے ایونیزیشن پوٹینشل یا ایونیزیشن انرجی یہ کلاس نائنٹ کا ٹاپک ہے اور یہ فسٹ ہیر کے اسپلون بھی سیف اسٹیڈ ہو سکتے ہیں بیسکلی نائنٹ کلاس کا ٹاپک ہے چپٹر نمبر تھری سے ایونیزیشن پوٹینشل پوٹینشل کیسے کہتے ہیں انرجی کو اور زیادہ نام سے زیادہ دوسرے اس کا نام ایونیزیشن انرجی بھی ہے ایونیزیشن کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے فسٹ چپٹر آئین بندنا آئین آئین سے نکلے آئینیزیشن کسے نکلے آئین یعنی آئین فرمیشن وہ پراسس جس میں کسی چیز کے آئین بنتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں آئینیزیشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئینیزیشن 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 مرات کیا ہوگی آئین فرمیشن اور پوٹینشل سے مرات کیا ہوگی انرجی تو کوئی اینرزی کی ڈیفنیشن کیا ہوگی انرجی ریکوائیٹ فار آئین فرمیشن کسی بھی چیز کے آئین بننے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اسوں کیا کہتاDER انرجیشن یہ کیا ہو گیا انرجیشن مرادیای یعن فرمیشن اور پٹینشل سے مرادیا ہیں انرجی تو اس کو جوڑ کر لکھیں تو کیا بن جائے گا انرجی انرجی ریکوائٹ اس کیا کہتے ہیں آئینیزیشن پوٹینشل کیا کہتے ہیں آئینیزیشن پوٹینشل کسی بھی چیز کے آئین کے بننے کے لیے جو ہمیں نجی چاہیے ہوتی ہے اس نجی کیا کہتے ہیں آئینیزیشن پوٹینشل کیسے آپ نے پڑھا ہے سوڈیم کا ٹاما نمبر 11 ہے پہلے شر میں دو لیٹران ہے دوسرے میں آٹھ ہے تیسرے میں کتنے لیٹران ہے ایک اور کلورین کے ٹاما نمبر کیا ہے سترہ پہلے شل میں دو الیٹران ہیں دوسرے میں آٹھ ہے اور تیسری میں کتنے الیٹران ہیں ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا ہر الیمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے آخری شل میں کتنے الیٹران ہو جائیں آٹھ جس کے آخری شل میں آٹھ الیٹران ہوتے ہیں وہ الیمنٹ کے ہوتے سٹیبل ہوتا ہے آپ سوڈنگ کو دیکھ لیں سوڈنگ کے آخری شل میں کتنے الیٹران ہیں ایک تو سوڈنگ کو سٹیبل ہونے کے لیے سوڈیم کے بعد دو راستے ہیں ایک راستہ کیا ہے سوڈیم کسی سے کیا کر لے ساتھ الیٹران لے لے کتے ہو جائیں گے آٹھ اور دوسرا راستہ یہ اپنا ایک الیٹران کسی کو دے دے پیچھے اس کے آخری شن میں کتے رہ جائیں گے آٹھ ساتھ الیٹران لینا اس کے لیے کیا ہے مشکل ہے ایک الیٹران لوس کرنا کے آسان ہے تو سوڈیم ایک الیٹران آسانی سے کیا کر سکتا ہے لوس کر سکتا ہے تو سوڈیوم کیا کرے گا دی سٹوڈنٹ سوڈیوم ایک الیٹران لوس کرے گا پہلے شن میں دو رہ جائیں گے دوسری میں کتنے رہ جائیں گے آٹھ سوڈیوم پہ کون سا چاہ جائے گا پلس چارج سوڈیوم نے الیٹران لوس کیا سوڈیوم پہ کون سا چاہ جائے گا پلس چارج تو سوڈیوم کا پہلے شن میں دو ہوتے دوسری میں آٹھ تھے ابھی ایک الیٹران اس نے کیا کر دیا لوز کر دیا کیوں لوز کیا کیوں کہ اس کے ان میں ایک تھا بھیک نے لوز کیا یہ آپ نے کیا دیئے انرجی دیئے انرجی دیں گے جس طرح کسی بندے سے آپ نے پیسے نکالنی ہوتے ہیں ویسے تو نہیں دے تو بندہ پیسے آپ کیا کرتے ہیں فورس کرتے ہیں کہتے ہیں جی میرے پیسے دو وہ نہیں مانتا پھر آپ جرگہ کرتے ہیں کہتے ہیں میرے پیسے دو پھر بھی نہیں مانتا آپ پولیس سٹیشن چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے پیسے میرے نہیں دے رہا تو جس طرح کسی بندے سے ہے پیسے نکالنا مشکل ہے اس طرح کسی ایٹم سے الیٹران نکالنا بھی کیا ہے مشکل ہے تو سوڈیم سے الیٹران ویسے نہیں نکلتا اس کے لئے انرجی دینی پڑتی ہے تو سوڈیم کو آپ نے انرجی دی سوڈیم نے الیٹران دیا سوڈیم کیا بن گیا آئین بن گیا تو یہ جو انرجی آپ نے دی ہے الیٹران نکالنے کے لئے اس انرجی کو کیا کہتے ہیں انیزیشن پوٹینشل اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی ایمانٹ آف انرجی یہ کیا ہے یہ ایمانٹ آف انرجی ہے انرجی کی وہ مقدار ہے ایمانٹ آف انرجی ریکوائیڈ جو چاہیے ہوتی ہے کس لئے تو ریموف ریموف کرنے کے لئے الیٹران ان الیٹران الیٹران کو ریموف کرنے کے لئے چاہیے ہوتی ہے کان سے فرام کان سے چاہیے ہوتی ہے یاد رکھیں جب کوئی ایٹم الیٹران لوس کرتا تو کسے کرتا آخری شیل سے فرام آؤٹر موس شیل آف ایٹم جب یہ ایٹم میں لیٹران دیتا ہے تو کسے دیتا ہے آخری شرص سے یہ نہیں ہے یہ لیٹران نہیں دے گا یہ نہیں دے گا کسے دے گا آخری شرص سے تو کسی ایٹم کے آخری شرص سے لیٹران کو نکالنے کیلئے کسی ایٹم کے آخری شرص سے لیٹران کو نکالنے کیلئے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو کیا کہتا ہے انرجی کی یونٹ کیا ہوتی ہے جول اور یہاں جو انرجی بہت زیادہ نکلتی ہے اس کو ہم کس میں مئی کرتے ہیں کلو جول جس طرح وزن کی یونٹ کیا ہوتی ہے گرام ہوتی ہے کلو گرام ہزار گرام ہوتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں ایک کلو گرام ہزار میٹر ہو جاتے ہیں تو ہم کس میں میجر کرتے ہیں کلو میٹر میں اس طرح ہزار جول ہو جائیں تو کیا بن جاتا ہے کلو جول اور آپ نے پڑھا کمیسٹری میں جو بھی ہم کلگولیشن کرتے ہیں اس حب کتاب کرتے ہیں کس کس ki sahب سے کرتے ہیں مول کے حساب سے جساں بزار میں آپ چیزیں لیتے ہیں کس حساب سے درجن کے حساب سے یا کلو کے حساب سے تو میسٹری میں چیزیں کس حساب سے ہوتی ہیں مول تو اس کی انرژی کی یونٹکہ ہوگی کلو جول پر مول تو انیزیشن انیزی کی یونٹکہ ہوتی ہے کلو جول پر مول انیزیشن انیزی کسی کہتے ہیں کسی بھی ایٹم کے آخری شیلز سے الیٹران کو نکالنے کیلئے جو انیزی چاہیے ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایونیزیشن پوٹنشل کہتے ہیں کیونکہ ایٹم ویسے لٹا نہیں لوس کرتا جب تک آپ اس کو انرجی نہ دیں ابھی ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ایونیزیشن پوٹنشل ایونیزیشن پوٹنشل لکھیں گے تو شارٹ میں کیا کہتے ہیں آئی پی ایونیزیشن نرجی لکھیں گے تو شارٹ میں کیا کہتے ہیں آئی تو آئی پی یا آئی ای اس کا کیا تعلق ہے کس کے ساتھ سائز کے ساتھ اس آبicans دیکھیں سوسسسگäre Relacancy پڑھن رہنگی سائز کے ساتھ اس اس ٹوتون میں دیکھیں آپ کے بات یہ ایٹم میں لیتکھم گہ اس کے ہی نیکلوس اس کے پہلے شل میں کتنے لیٹران ہیں دو ہیں دوسرے میں کتنے لیٹران ہیں دوسرے ایٹم کس کا ہے سوڈیوم گہ پہلے شل میں دو لیٹران ہیں دوسرے میں کتنے لیٹران ہیں آٹھ تسیوں میں کتنے لیٹران ہیں آپ دیکھیں ٹوتونٹ سوڈیون کے آخرشل میں کتنے نٹان ہیں ایک اور لیتھیون کے آخرشل میں سوڈیون کے آخرشل میں کتنے نٹان ہیں ایک سوڈیون لیتھیون کا سائز کیا چھوٹا ہے اور سوڈیون کا سائز کیا بڑا ہے اس کا ٹامر نمبر کیا ہے تین اس کا ٹامر نمبر کیا ہے گیارہ اس میں کتنے پروٹان ہیں تین اس میں کتنے پروٹان ہیں گیارہ آپ مجھے بتائیں چھوٹے ایٹم سے لیٹران نکالنا آسان ہے یہ بڑے ایٹم سے نکالنا ہے ایٹران ایٹران احسان ہے بڑے ایٹران سے ایٹران نکالنا کے آسان ہے وجہ کیا ہے بڑے ایٹران میں جو آخری ایٹران ہے وہ نیوکلوس سے کیا ہوتا ہے دور ہوتا ہے نیوکلوس کو اور کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو ایٹران جتنا چھوٹا ہوگا اس کی یونٹ کیا ہے کیلو جو پر مول یہاں پر کیا ہے یہاں پر ایٹم کیا ہے سمال ایٹم ہے ایٹم جب سمال ہوگا ایٹم کا سائز کیا ہوگا چھوٹا ہوگا چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگا دیکھیں یہ نیکلوس ہے یہ ایٹران ہے الیٹران کے بالکل قریب ہے الیٹران نیکلوس سے قریب ہے نیکلوس ہوں کیا کرتا ہے مضبوطی سے پکڑتا ہے الیٹران کو نکل نہیں نہیں دیتا تو ایٹم کا سائز جتنا چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگا جو آوٹر الیٹران ہے آوٹر الیٹران ہیں وہ کیوں ہوگا نیرر ہوگا نیرر مین قریب ہوگا کس کے نیکلیس کے ایٹم کا سائج جتنا چھوٹا ہوگا آخری جو الیٹران ہے وہ نیکلیس سے کیوں ہوگا قریب ہوگا جب نیکلیس سے قریب ہوگا تو کیوں ہوگا کیوں ہوگا ہیل بائی نیکلیس ہیل کیا کرے گا نیکلیس کو کیا کرے گا پکڑے گا سٹرونگلی مضبوطی کے ساتھ ظاہر ہے جتنا نیکلس نیکلس کا کون سا چاہ جائے پلاس چارج نیکلس کا کون سا چاہ جائے مائنس نیکلس قریب ہے نیکلس کیا کہتا ہے مضبوطی سے کیا کرتا ہے پکڑتا ہے نیکلس 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 کو پکڑتا ہے تو اس لیٹران کو نکالنے کیلئے آپ کو کامی نیجی چاہیے زیادہ زیادہ چاہیے کیونکہ لیٹران کا نکلہ زیادہ ہو جائے گا آپ کو کیا چاہیے ہائی نرجی آپ کو کیا چاہیے ہوگی زیادہ نیجی چاہیے ہوگی اس کا مطلب ہائی نرجی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیا ہوگی ہائی آئی پی اس کی آئی پی کیا ہوگی ہائی ہوگی تو ایٹم جتنا چھوٹو ہوگا اس کی نیکلیس کا اول الیٹران پر کیا ہوگا زیادہ الیٹران کو نکالنا کیا ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا تو زیادہ نیجی چاہیے دوسری طرح آپ دیکھنے بڑے ایٹم کو یہاں گا بڑے ایٹم ہے بڑے ایٹم میں کیا ہوتا ہے لائر سائز ایٹم کا سائز کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جب سائز ایٹم کا سائز بڑا ہوگا تو کیا ہوگا الیٹران کیا ہوگا الیٹران جو ہوگا فار ہوگا دور ہوگا کس سے نیکلیس سے لیٹران کیا ہوگا دور ہوگا جب نیکلیس سے دور ہوگا تو کیا ہو جائے گا نیکلیس کا جو ہولڈ ہے وہ کیا ہو جائے گا نیکلیس کا ہولڈ کیا ہو جائے گا لیس کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا نیکلیس سے کنٹرول کم ہو جائے گا جب نیکلیس سے کنٹرول کم ہو جائے گا لیٹران کی ریموول جو لیٹران کی ریموول ہے وہ کیا ہو جائے گا ایزی ظاہر ہے نیکلوسی کا زور ہی نہیں ہے تو الیٹران کرنے کے لئے کیا ہو جائے گا سان تو جب آسانی سے الیٹران کہاں ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا لیس انرجی is required آپ کو کیا چاہیے ہوگی لیس انرجی کیا ہوگی is required ہوگی یعنی دیمز انرجی کے مطلب کیا ہے اس کی آئی پی کیا ہوگی لوگی تو جتنے ایٹم کا سائز بڑھا ہوگا اس کی آئی پی لوگی اور جتنے ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا اس کی آئی پی کیا ہوگی ہائی ہوگی آپ نے کہا پڑھا تھا last topic میں organization top to bottom size کی بارے کیا پڑھا ہے top to bottom size کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے اوپر سے جب نیچے آپ آتے ہیں top to bottom size کیا ہوتا ہے size کیا ہوتا ہے increase ہوتا ہے تو آپ نے پڑھا size اور یہ الٹ ہے size بڑھا ہوگا ip کیا ہوگی کام ہوگی size کیا ہوگا چھوٹا ہوگا ip کیا ہوگی زیادہ یہ چھوٹا ایٹم ہے چھوٹا ہے نا اس کی ip کیا ہوگی زیادہ اس سب سے زیادہ ip کیس کی ہوگی اس کی ہوگی اس کی اس سے کیا ہوگی کام ہوگی اس کی اس سے کام ہوگی اس کی صاحب سے کام ip کیس کی ہوگی اس کی ہوگی وجہ کیا ہے کیوں کہ اس کا size بڑھا ہے ایڈنیزیشن پوٹینشل اور سائز کی ہیں اس کا سائز چھوٹا ہے اس کے نیوکلوس کو اول کیا ہے زیادہ اس سے لیٹران نکالنے کے لیے زیادہ نجی چاہیے اس کے آئی پی کیا زیادہ ہے اس کا سائز بڑا ہے لیٹران کا اول کیا ہے کم لیٹران کا نکلنا سان ہے کم نجی چاہیے اور لیفٹ و رائٹ آپ نے کیا پڑھا ہے لیفٹ و رائٹ سائز کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو لیفٹ و رائٹ سائز کم ہوگا تو کیا ہوگا left to right top to bottom size کیا ہوتا ہے increase ہوتا ہے ionization potential کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے اور left to right آپ جائیں left to right جائیں آپ تو left to right کیا ہوتا ہے left to right کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں کیا ہوئے left to right آتا ہے وہ size کیا ہوتا ہے decrease ہوئے size جب decrease ہوگا definitely ionization potential کیا ہوگی یہ increase ہوگی اوپر یہ جو size بڑھتا ہے IB کام ہوتی ہے left to right size کام ہوتا ہے IB کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں trend of ionization potential ان گروپس اینڈ پیریٹس بک دے بک کو دیکھیں ذرا یہ پیئی نمبر کلاس نائن تھا پیئی نمبر کمیشٹی پیئی نمبر سیونٹی سکس انیلزیشن پوٹیشن کی ڈیفنیشن کیا ہے کہہ دے ویلیٹران اس کمپلیٹلی ریموف اپی ایٹران نکلتے ہیں تو کس سے نگلے گا آخری شیل سے یاد رکھیں اور جب کوئی ایٹران لیتا ہے كس میں لے گا آخری شیل میں ایلیٹران نکلتا ہے بھی آخری شیل میں اللہ ایڈران ایڈ بھی کس تاوہlev کیس میں ہوتا ہے آخری شیل میں تو کیا ہے تو کسی بھی ایٹران کی lato نکلتا ہے We Wie that atom has been ionized electron lakinen가 this process is called ionization which need energy are you need energy which need energy जब किसी atom position which need energy atom ایٹم سے الیٹران نکالنا آسان نہیں ہے اس کیلئے کیا چاہیے انرجی چاہیے یہ آپ کے بعد کوئی بھی ایٹم ہے اس ایٹم کو آپ انرجی دیں گے ایٹم سے الیٹران کا ہو جائے گا پیزر چارج ایٹم کو آپ کیا کہتے ہیں پیزر چارج پیزر چارج کو کیا کہتے ہیں یی کیا بنگا کیٹائن کیٹائن ویسے نہیں بنا آپ نے اس کو کیا دیا نیجی دیا بھی نیچے گرین لائن دیکھیں کیا ہے منیمام انیجی ریکوائرد تو ریموو دو ویلس الیٹران فرام اوٹرموشل آف ایٹم کسی بھی ایٹم کے آخری شہد سے ایٹران نکانے کے لیے جو آپ کو انیجی چاہیے تو فارم پاسٹیوائن جاہرہ جب ایٹران نکلے گا وہ کیا بنے گا پاسٹیوائن ہی ممنے گا بھی سوڈیشن پر ایٹران نکلے گا یہ اس کو جانیشن پر دیشن انیجی یا انیجیزشن پیڑنش کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں میں نے لکھا تھا دوسرے میں آٹھ ہے تیسرے میں کتنے لٹران ہے ایک سوڈیم کو آپ نے انرجی دی پہلے میں دو رہ گئے دوسرے میں کتنے ہو گئے پہلے سوڈیم کیا تھا ایٹم تھا انرجی دی ابھی اس میں سے لٹران نکل گیا آئین بن گیا تو ویسے نہیں بنا اس کے لئے آپ نے انرجی دی کتنی انرجی دی ہے سوڈیم سے لٹران کو نکالنے کے لئے آپ نے فور نانٹی سکس آپ نے انرجی دی یہ پہلے نمہ سوڈی سکس سوڈیم میں پڑا رہا ہوں تو سوڈیم کے سوڈیم پہلے شیل میں دو تھے دوسرے میں آٹھ تھے تیسرے میں ایک آپ نے اس کو انرجی دی جو ایک لٹران دیس نے کیا کر دیا لوس کر دیا تو آپ نے ایک لٹران کو روموف کرنے کے لئے کتنی انرجی دی آپ نے چار سو چھانوے کلو جو پر مول آپ نے انرجی دی اس طرح آپ مگنیشن کو دیکھ لیں مگنیشن کا ٹام نمبر کیا ہے بارہ پہلے شیل میں دو ہیں دوسرے میں آٹھ تیسرے میں دو ہیں تو اس کو آپ انرجی دیں گے مگنیشن سے الٹران کو نکالنے کے لئے کتنی انرجی چاہیے سا سو اٹھتی چاہیے سوڈیم کو نکالنے کے لئے کتنی چاہیے چار سو چھانوے مگنیشن کو کتنی چاہیے سا سو اٹھتی یہ کہا چکر ہے وجہ کیا ہے وجہ سوڈیم کو اٹھاننے کے لئے کام انرجی چاہیے اور مگنیشن کو زیادہ چاہیے وجہ پتا کیا ہے کیا وجہ ہے وجہ죠 جاننے کے لئے آپ جائیں پرائیٹیبل میں پرائیٹیبل میں پیہلے گئے نمبر سکسٹی سیون پر جائیں آپ آپ کو نظر آئے لfolg پرائیٹیبل پرہی نمبر سکسٹی سون پر یہ سوڈیم ہے یہ ساتھ کیا ہے مگنیشن shotting کے سائیٹ پر left side maination کے سائیٹ پر right side کل آپ نے کہا پڑا the last lecture میں left to right آتے ہوئے size کیا ہوتا کام ہوتا ہے مطلب کیا ہوگیا shotting کو size بڑا ہے اور meganation کا size کیا چھوٹا ہے یہی بڑا آپ نے اوپا سے نیجے size کیا ہوتا ہے بڑتا ہے left to right size کیا ہوتا ہے shotting کے سائز بڑا ہے meganation کا اس سے کام ہے ламونی کو اس سے کام ہے فس فورس کا اس سے کام ہے یہ بڑا لکھل آپ نے اوپر سے یہ سائز بڑھتا ہے اور باہر سے دائیں کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے آج کیا پڑھا تھا آج آپ نے کیا پڑھا ہے سائز اور ایڈنیزی امیڈیشن کیا اولٹ ہے تو لیفٹ و رائز سائز کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے ایڈنیزیشن پوٹیشنل کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو سوڈیوم لیس سائٹ پر ہے اس کی انرجی کتنی ہے چار سو چھانوے میگنیشن کے سائٹ پر ہے اس کی انرجی کتنی ہے سائز weapons کوئی آپ سے پوچھ لے سوڈیوم سے الیٹران نکالنے کے لیے کام انرجی چاہیے مگنیشن سے زیادہ چاہیے کیا وجہ ہے تو آپ کہیں گے سوڈیوم کا سائز زیادہ ہے اس وقت سے اس کی انرجی کیا ہے کام میں اور مگنیشن سے زیادہ انرجی چاہیے کیونکہ اس کا سائز کیا ہے کام میں آج سمجھ تو بیٹھا میگنیشن کے آخری شیل میں کتے الیٹران ہوتے ہیں دو تو پہلے الیٹران کو نکالنے کے لیے جو انرجی چاہیے اس کو کہتے ہیں فاسٹر ایگنرزیشن پوٹینشل پہلے الیٹران کو نکالنے کے لیے کی تھی انرجی چاہیے سات سو اٹیس کلو جو پر مول تو ابھی اس کا پاس ایک الیٹران ابھی بچہ ہوئے آپ کیا کریں گے اس کو پھر انرجی دیں گے وہ ایک اور الیٹران لوس کریں گے نیچے دیکھیں نا تیسری والی ایکویشن ریکشن لکھیں نا یہ چارٹس اوپر دیکھیں پہلے میں کیا ہے دیکھو مگنیشیم کو آپ نے انرجی دی اس ایک پاس ایک نمبر کیا ہے بارہ پہلے شل میں دو دوسرے میں آٹھ تیسے میں کتنہ دو آپ اس کو انرژی دیں گے تو مگنیشن کا کیا عز جائے گا پہلے شل میں دو دوسرے میں آٹھ تیسے میں کتنہ رہ جائے گے ایک ایک لیٹڑان اس کا کیا ہو گئے نکل گیا ابھی کیا ہے یہ جو مگنیشن ابھی اس کے پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ تیسے میں par ایک لیٹان ہے اس کو پھر آپ کیا دیں گے تالیں انرژی دیں گے تو انرژی دیں گے پہلے میں دو دوسرے میں کتہ رہ جائیں گے اٹھ یہ ایٹران بھی کیا جائے گی چل جائے گا جب ایک ایٹران نیکل ہے اس énerتران ت preliminary کی طرح پلاس وان ابھی یہ اور ایٹران چلا گیا اس contrac 보 کتنا چاہ جا گیا پلاس وان یہ جو پہلے ایٹران کو نکال لیں کیلئے سارسو اٹھی چاہیے دوسرے کو نکالیں کہ لیچا یہ چار سو پچاس اس کو کہتے ہیں فاسٹ آئنیزیشن پوٹینشل اس کو کیا کہتے ہیں سیکنڈ آئنیزیشن پوٹینشل آپ ایک بھی نوٹ نہیں کر رہا آپ میں سے کوئی نوٹ اس کو کر رہی نہیں رہا میں بار بار آپ کو کہا ہے میرے سوڈیو کے زمبل میں نے کہا یہ سوڈیو کے نیچے لکھیں اوپر سوڈیو کے زمبل ہے نا اس کے نیچے لکھیں نا یہ ہے اوپر پہلے میں دو دوسری میں کتنے رہ گئے آٹھ رہ گئے ہے سمجھ پہلے میں دوسری میں آٹھ تیسری میں اور جہاں لکھا ہے اینے پلاس آگے دیکھیں اینے پلاس میں پہلے میں دوسری میں کتنے رہ گئے آٹھ ایک کدھ رہ گیا وہ باہر خارج ہو گیا مگنیشیم والے میں یہ والا لکھیں یہ والا مگنیشیم پہلے میں دو دوسری میں آٹھ تیسے میں دو تو کیا بتایا ہے خلاسہ کیا ہو گیا لکھ لیا آپ نے مگنیشیم پہلے گیا جو اپنی اپنے 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 ایمرین کیا کر رہ�를 ہیں مگ دوسری میں بدلا کے دوسری میں مکنیشیم پہلے میں دوسری میں فیکر پہلے میں دوسرکت نے کتنا رہ گیا دو ایٹ ابھی اسی شیل میں کتنے دانوں گے آٹھ تو یہ سوٹیوں لیٹران کیوں دے رہا ہے میرے پاس آٹھ ہو جائیں میگنیشن کیوں دے رہا ہے میرے پاس کتنے ہو جائیں آٹھ آٹھ کے چکر کے لیے اپنے اپنے لیٹران یہ کیا کر رہے ہیں لوس کر رہے ہیں موسیقی اپی نو تکیں چار دکھیں آپ نے کیا آپ نے بتایا تھا بٹھتا ہے انہیں بٹھتا ہے آپ نے چ lot ganhar چار دیکھے نگر چار ڈا会ی نمبر Surgery پا کیا لکھا بڑھ 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 رہا ہے ایک آثمار رکھے بیٹران چھوٹی پر نگرام پر دیکھیں اب یہ ادرجنپ دیکھے ادرجنپ ہی کتنا تھا تو چھوڑیں آپ لیتھیم کو دیکھیں لیتھیم کو سائز کتنا ہے لیتھیم کو سائز کتنا ہے 1.23 اور سوڈیم کو سائز کتنا ہے 1.35 کس کا سائز بڑا ہے سوڈیم کا سائز کیا ہے بڑا ہے کیونکہ سوڈیم نیچے ہو گیا آگے والے چار کو دیکھیں پہنی نمہ 77 پہ دیکھیں لیتھیم سے الیٹران کو نکالنے کے لیے کتی نیچے چاہیے لوکرن ہے اے پہنٹ کرسانے کے لیے پہنٹ کرسانے کے لیے اوسے Debatte پہنٹ کرسانے کی لیتھیں کیوں چاہیے سیکھوں ہے اور پہنٹ کرسانے کے لیے جیسے لیٹھو پہنٹ کرسانے کے لیے رہے ہوتاں ہش ہیں کیجئے بتوں سے چاہیے تنسوں کو غير اضاف چاہیے ایک پہلے ایتران کو نکالنا سان ہے دوسرے کو نکالنا مشکل ہے تنسوں کو نکالنا اور کیا ہے مشکل ہے آپ گ하세요 گھلی کرتا ہے ایک دفعہ گھلی کھرنا ہے دوسرے کھر علیہ مجھے جائیں گے لوگوں کیا ہو جائیں گے multiple چورہ کھ provinca مزید کھو جائے گا مشکل تو یہ بات tääچای سے نکالنا ہاں آپ دوسرے ت ними کو چھوڑے آپ شو گھلی کو دیکھیں 520 کو للیتئیم سے کرائیں کتنی نجی چاہیے 5260 ووژا کیا ہے آپ پیچھے دیکھیں لیتئیم کا سائز کیا تھا چھوٹا تھا وہ سل ہے کہ نگلی نگی تی نجی جا ایک اور صوتیم کا سائز بڑا تھا اُس سلے ایڈران کو نکالنے لیلی چاہیے کام نجی چاہیے wat کے سائز unlike opportunity silεις guys俗 اللہ علوم معلوم sessions پیوٹیشنل دیکھیں سمجھائیے نہیں آئی چاڑھ میں دیکھیں لیٹھم کی بھی سائز کتنا ہے کام ہے اور سوٹنگ کا سائز کیا زیادہ ہے لیکن ویریوز دیکھیں لیٹھم کی ویریوز زیادہ ہے سوٹنگ کی ویریوز کیا ہے کام ہے آپ دیکھیں کوئی بھی دیکھ لیں اس طرح بریلنگ کو دیکھیں بریلنگ کی کتنی ہے نو سو آگے مگنیشن کی تیس ساتھ سو اٹیس اوپر سے یہ سائز کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے لیکن آئی پی کیا ہوری ہے کام ہو رہی ہے بران کی کتنی لکھی ہوئ ہے آپ ایک کام کریں مجھے مجھے دہنی کے آپ کریوز ہو رہے ہیں آپ یہ کتنی لائنیں یہ تین آپ دوسری لائن کو اس طرح کر دیں آپ نہ پڑھیں دوسری لائن کو تیسری لائن کو بھی نہ پڑھیں بھائی اس کی ایک لائن یاد کریں اس نیچے والے کی پہلی لائن پڑھیں دوسری کو بھی کار ڈے تیسے بھی کار ڈے بس تین دی پر لیا ہے ہمارا دوسری تیسی کو چھوڑ دیں هاہ آپ دیکھیں ہوں LITHE Kenia Pan Tekster کیا سدھانت کے کام مع barriers 930 الثہر کے باہر کہا ہو رہیم آگ veto سامنそٹھن پاتھ نجو میئی ہونگز دنگہ فراہر یہ گارلت ہے شکریت ٹا لیفٹ رائیٹ بڑھتہ ہیں البدا دیکھو نا لیفٹ آئیچے بڑھتا ہے کام ہوتا ہے 1.2 3 0.89 0.04 tank zietہ کام ہوتا ہے سائز کام ہوگا اور ہی سی پیریشر کیوں MV زیادہ میں آپ کو بتا چکایا بھی حافظ جاتا کام ہوگا اور CP nichts کیونکнее بھی زیادہ zaیز زیادہ ہوگا اور ازتا ہے سالگی ہوگا تو لیفٹ و لائز 90 کیا ہو رہا ہے کیا کرے یہ زیادہ کیسے زیادہ ڈایو لیتھیم کی کتنی ہے پانچ finds میوپ اس کیتنی نو سو اس کی کی کتنی ہے 801 901 پھر ایزا چھہسی ہے چودہ سو کتنی ہے بتا دیکھو لیفٹ و ریٹ کیا رہا ہے بڑھ رہا ہے تو تاپ ٹو باٹم سائز کیا رہا ہے بڑھ رہا ہے آئی پی کیا رہی ہے کام رہی ہے اور لیفٹ رائے سائز کیا رہا ہے کام رہا ہے آئی پی کیا رہی ہے زیادہ رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیا پتہ ہونے چاہیے کی ڈیفنیشن کی ایک دوسری اس کی یونٹ کیا ہے کلو جول پر مو دو تیسری آپ کو یہ ایک زمپل آنی چاہئے سوٹرین و مگنیچنی والی اس میں دو کئیوں لکھے ہوں گے پہلی یہ اس کو کہتے ہیں آئی ای وان اس کے ساتھ لکھے آئی ای لکھیں 738 سے لکھے اور آئی اس کے ساتھ لکھے وان اور یہ جو چودہ سے پچاس ہے اس کے ساتھ لکھے آئی ای ٹو پہ دو لٹران کو لکھانے کے لیے جو نرجی چاہیے اس کو کہہ آئی ای ٹو کسی ایڈر کے پاس تین لٹران ہے تو تیسے کو نگا لیں گے کیا کہیں گے آئی ای تھری کیا کہیں گے آئی تھری یہ کیا یاد کرنا ہے انہوں نے دیفنیشن کیا ہے اس کی یونٹ کیا ہے اس کی زمپل تین ہو گئے چوتھی نمبر پر کیا ہے ٹرینڈ پڑھتے ہیں دیکھو ٹرینڈ آف انہوں نے پریشنی گروپ گروپ میں کیا کہتا ہے انہوں نے گروپ ڈکریز یہ کام ہوتی ہے کہ وی موو فرام ڈاؤن جب اوپر سے نیچے آدھے وجہ کیا ہے انکریز آفیٹامیک سائز اوپر سے نیچے دوسائے سائز کیا ہوتا بڑھتا ہے سمجھ گئی جیدہ بڑھے گا آپ کو کیا بتا ہے رہی تھا ہمیں نے جیدہ سائز بڑھے گا کیا ہوتا ہی یہ نوٹ کرتے ہیں وہ بکیں لے گی اور ہی بات جیتہ سائز بڑھے گا اللہ اٹران جو ہو گا نیکنس سے کہوں جائے گا دور ہو جائے جیتہ دور ہوگا نیکنس کو علکہ ہو جائے ہو جائے گا لڑوں تو کام ہو جائے اگرہ چاہیے لیس اینرگی چاہیے ایلیمنٹ اٹھا ٹاپ آف گروپ ایلیمنٹ جو گروپ کے ٹاپ پر ہوتا ہے جیسے نیچے دیکھو پہلے گروپ کے ٹاپ پر کیا اڈرزن کو چھوڑے اڈرزن کو چھوڑے تو ٹاپ آ کون آتا ہے لیتھیوم لیتھیوم کیا ٹاپ پر ہے میکسیمم اگرنیزیشن میکسیمم کسی کہتے ہیں زیادہ اگرانیزیشن کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اور ایلیمنٹ tiếngy why لیٹوں nós جو گروپ کے باٹم باٹم کیسے کہتے ہیں نیچے ہے سب سے ہے منیمم میکسیمم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور منیمم کیسے کہتے ہیں کم سے کم اور ٹرینڈ آف انیس اپسیل پیریٹ پیرٹ میں کہوتا ہے انیس اپسیل پ Reneeزن انکریز going نیائے پیریٹ پر نیچے سب سے یہ رائٹ سائیڈ والے کون سے ہیں یہ ان کا سائز کیا چھوٹا ہے ان کی آئی پی کے ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اور جو لیفٹ سائیڈ والے ہوتے ہیں یاد رکھو پیٹر سائیڈ کے لیفٹ سائیڈ والے ایلیمنٹ کے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں یاد رکھو اور رائٹ والے کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں کیوں آپ نے کیا پڑھا ہے لیفٹ و رائٹ سائیڈ کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے یاد رکھو لیفٹ و رائٹ لیتھیم Siotium یہ سائس کیا ہے بڑا ہے جو رائٹ سائٹڈ کا کیا ہے چھوٹا ہے کیا باجہا ہے کیوں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ طور پر ولیแลٹ آتا ہے سائ arrogance کام ہوتا ہے کوئی آپ سے پوچھ ایٹم لیٹھ والےPS کے لیتھ شائر ایٹم بڑھا ہیں لیٹھ والے لیٹھ والے کیوں آپ کہیں گے لیٹھ والے بڑھہ ہیں وہ جاتے ہیں các سائس کام ہوتا ہیں کوئی آپ سے پوچھ اوپر والوں کا سائس بڑھا ہے نیچے والوں کا نیچے بڑھتا ہے پرائیٹ ایپر کے بڑے ایلیمنٹ کے سائٹ پر ہے لیف سائٹ پر ہے اور نیچے ہیں اور چھوٹے ایٹم کے سائٹ پر ہے رائٹ سائٹ پر ہے اور اوپر ہے جو رائٹ سائٹ پر ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کی آئی پی کیا ہوگی کام بڑی زیادہ ہوگی اور جو پرائیٹ ایپر کے لیف سائٹ پر ہے یا نیچے ہے وہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور جو بڑا ہوگا اس کی آئی پی کیا ہوگی کام ہوگی اور ساتھ آپ نے یہ بھی یاد کرنے ایڈنیزیشن پوٹیشنل کتنے فیکٹر پر ڈپینڈ کرتی ہے چار باتوں پر پین نمبر سوڈی سیون پہلا کیا ہے ایٹامی سائز ایٹم کی سائز پر ڈپینڈ کرتی ہے ایک نیکلر چار ایٹم کا سائز پر ڈپینڈ کرتی ہے نہیں کرتی سائز زیادہ ہوگا آپ لیکھیں اس کے آگے نا جانا لیکھا وہ ایٹامیس پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے آگے آپ لیکھیں نا اس کے جانا لیکھا یہ ایٹامیس سائز پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے نیچے آپ یہ بات دکھیں کونسی بات آپ لیکھیں اس میں ایٹامیس سائز جتنا ایٹامیس سائز کیا ہوگا کیا ہوگا زیادہ ہوگا یہ ایروپو کا مطلب کیا ہے زیادہ آپ کی آئی پی کیا ہوگی کام ہوگی جتنا سائز زیادہ ہوگا آئی پی کیا ہوگی کام ہوگی دوسرا کیا ہے نیکلر چارج نیکلر چارج جتنا کیا ہوگا زیادہ ہوگا یپ انگیز کا چرز زیادہ ہوگی کیوں نیکلوس کا چارز زیادہ ہوگی نیکلوس کا طاقت زیادہ ہے نیکلوس کا طاقت مضبوطی به مضبوطی پکڑے گا نیکلوس کا نکلل مسئلہ مشکل زیادہ یپ انگیز کا شیٹل ٹھار پہنڈ siamo چھتہ کس ٹرت گ اور گنگ Türkiye چار باتوں پر بینڈ کرتی ہے چاروں کا نام یاد کرنے تو چار باتوں پر ریڈیوز پر نیکلو چارج پر شیٹنگ ایفیکٹ پر اور دوسرے کس پر کرتی ہے الیٹرانک کنفیگریشن پر کیا کرتی ہے دپینڈ کرتی ہے یہ تھا آپ کا ٹاپک کیا ہو گیا آئینیزیشن پوٹینچل یا آئینیزیشن انرجی اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کسی ایڈم سے الیٹرانک کو نکالنے کیلئے جو انرجی چاہیے کیسے کیا کہتے ہیں الیٹرانک کسی کو بھی کر لیتے ہیں ٹاپک ہے آپ کے کونس کا الیکٹرو نیگٹیوٹی کونس کا ٹاپک ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی لیکٹرو نیگٹیوٹی کسی کہتے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کیا یاد ہے جب ہم پہلے چپٹر پڑھ رہے تھے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے الیمنٹس ہوتے ہیں الیمنٹ میرے کا کیا بناتے ہیں کمپاؤنڈ بناتے ہیں یاد ہے وہ میں نے بتایا تھا کمپاؤنڈ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آئینی کمپاؤنڈ ایک ہوتے ہیں کوویلن کمپاؤنڈ میں میں نے بتایا تھا آئین کمباؤنڈز میں کیا ہوتا ہے آئینز ہوتے ہیں اکوالان کمباؤنڈز میں کیا ہوتے ہیں ایٹمز ہوتے ہیں پہلے لیٹو نیگٹیو ڈی آپ کو سمجھ جائے گی صحیح چپٹر پڑھنے کے بعد پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آپ نے کیا پڑھا پڑھا کتنے ایلیمنٹ ہیں ایک سوٹھارہ ایک سوٹھارہ بیسے صرف جو آپ کے ایلیمنٹ ہیں یہ آئچو گروپ کے کون سایا کری Filem a ergoneクrieptal zinan reded on ziemفت کم سمجھا جاتا ہے stable سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اخری شρο میں کتنے ایٹران ہیں آٹھ ان کے العاوہ باقی جو ایک سو بار ایلیمنٹ ہیں ان کو کیا سمجھا جاتا ہے ایلیمنٹ کی کوش ہوتی ہیں کس بات کی منزگ 250 ہوجائیں ان کے تو آٹھ ہوتے ہیں یہ آر ایڈی سٹیبل ہیں یہ کوشش نہیں کرتے باقی جو ایک سو بارہ بچ کے ان کو کیا کرتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کس بار کی سٹیبل ہونے کی تو سٹیبل ہونے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ بعض دفعہ الیٹران کیا کرتے ہیں لوس کرتے ہیں جیسا آپ نے نہیں پڑھا بھی سوڈیم نے سٹیبل ہونے کے لیے کیا 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 الیٹران لوس کیا اس کے بعد الیٹران کیا تھا کام تھا بعض دفعہ ایٹرم الیٹران کیا کرتے ہیں گین کرتے ہیں اور بعض دفعہ سرتیار ایسی ہوتی ہے کہ ایٹرم الیٹران کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اگر ایٹرم الیٹران گین یہ لوس کریں گے اس سے جو بانڈ بنتا ہے یہ غور سے سنیں اس بانڈ کو کیا کہتے ہیں آئیننگ بانڈ اور ایٹرم الیٹران شیئر کرے گا اس سے جو بانڈ بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کوویلن بانڈ کیا کہتے ہیں کوویلن بانڈ کون سا ہوتا ہے ایٹرم کی جو شیرنگ سے جو بنتا ہے ظاہر ہے آپ کا جو ٹاپک کیا ہے آپ کا جو ٹاپک ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی ہے تو الیکٹرو نیگٹیوٹی اس وقت آپ کو آئے گی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا بانڈ بنے گا کون سا ہوتا ہے تو پہلے میں آپ کو آئینگ بانڈ کی ایزمبل بتاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے آئینگ بانڈ سمجھیں ایزمبل ہے بہت ایزی ابھی آپ نے پڑھا کیا سوڈنگ کا ٹامو نمبر کیا ہے اس پرسیشن میں دو الیٹران دوسرے میں اٹھ تیسرے میں ایک آپ نے کیا پڑھا تو آٹھ کرنے کیلئے کچھ الیٹران کیا کرتے ہیں لوز کرتے ہیں کچھ گین کرتے ہیں کچھ شیر کرتے ہیں سوڈنگ کیا کرے گا یہ ایک الیٹران لوز کیا ہے ابھی سوڈنگ کے پاس کیا ہے پہلے میں دو دوسرے میں کتے رہ جائیں گے اس پر کون سا چارج آئے گا ابھی کلورین کو دیکھیں کلیلنگ کا ٹامو نیور کتنے ہیں سترہ سترہ کا مطلب کیا ہے پہلے شیر میں دو لیٹران ہے دوسرے میں کتنے ہیں آٹھ ہے تیسرے میں کتنے ہیں ساتھ اس ٹیبلوں نگری کیا چاہیے یہ ایک لیٹران کیا کرے گا گین کرے گا اس نے لوس کیا یہ کیا کرے گا گین کرے گا گین کرے گا اس کے پہلے میں دو رہ جائیں گے دوسرے میں آٹھ رہ جائیں گے تیسرے میں کتنے رہ جائیں گے آٹھ دیکھیں اس نے آرٹ کرنے کے لئے ایک لوس کیا اور اس کا کام تھا اس نے کیا کیا گین کیا سمجھا گئی اس نے لوس کیا اس نے پلس چارج ہے کہ اس نے گین کیا اس نے کونسا چارج جائے گا مائنس چارج سائنس کا اصول ہے اپوزر چارج ہے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں یہ این اے پلس اور سی ایل مائنس یہ ایک دوسرے کو اٹریک کریں گے کشش کریں گے ان کے درمیان بانڈ بنے گا اس کو کیا کہتے ہیں آئینک بانڈ کون سے بانڈ آئینک بانڈ آئینک بانڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں آئینس ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں کشش کرتے ہیں آئینس کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے اس بانڈ کو کیا کہتے ہیں آئینک بانڈ آئینک بانڈ بانڈ کیا ابھی جو ہمارا ٹاپک یہ کیا ہے الیکٹرون نیگٹیوز کیلئے آپ کو کیا پتہ چاہتے ہیں کوئرن بانڈ بعض دفعہ ڈیو سٹوڈنٹ علاقات ایسے ہوتے ہیں ایٹرم کو الیٹران نو کیا کرنا پڑتا ہے دینے لینے سے کام نہیں چلتا ہے ایٹرم کو الیٹران کیا کرنا پڑتا ہے شیئر کرنا پڑتا ہے میں آپ کوئی زمبل دوں اکسیجن کو دیکھیں اکسیجن کا اٹامو نمبر کیا ہے آٹھ پہلے شیل میں دو الیٹران ہے دوسرے میں کیا تھا اٹھان ہے چھے اڈروجن کا اٹامو نمبر کیا ہے وان لیکن میں نے آپ کو رول بھی بتایا تھا پرائیٹرابل کے ایک سٹھار ایلیمنٹ ہے بار ایلیمنٹ کے کوشش میرے پاس کتنے ہو جائیں آٹھ ہی لٹران ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈپلے رول لیکن آڈروجن اور ایلیم کے لیے آپ کو بتایا تو ان کی لیے کنسیشن ہے انس کے بعد دو لٹران بھی ہو جائیں گے وہ کیا ہے سٹیبل ہے کیا بتایا تھا ہر ایلیمنٹ کو سٹیبل ہونے کے لیے کتنے لٹران چاہیے آٹھ لیکن آڈروجن اور ایلیمنٹ کے لیے صرف کیا شرط ہے ان کے پاس دو لٹران بھی ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں سٹیبل تو دو لٹران ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈپلے رول اور آٹھ لٹران ہو جائیں وہ سٹیبل ہے اس کو کیا کہتے ہیں آکٹر رول تو ہمارا جو تعلق ہے کس کے ساتھ آڈروجن کے ساتھ ہے آڈروجن کا اٹامو نمبر کیا ہے وان اس کے بعد کتنے لٹران ایک کولورین کا ٹامر نمبر کیا ہے سترہ اس کے پہلے میں دو لے ٹران دوسرے میں آٹھ تیسی میں کتنے ٹران ہے ساتھ ادھر دیکھو دی سٹوڈنٹ اڈوچنگ باس ایک لے ٹران ہے کولورین کے آخری شیل میں کتنے ٹران ہے ساتھ میں نے کیا بتایا تھا بارنے میں کون ایسا لیتا ہے آخری شیل کون ایسا لیتا ہے آخری شیل تو کولورین کے آخری شیل میں کتنے ٹران ہے ساتھ میں نے کیا بتایا تھا ہار ایٹم کو سٹیبل ہونے کے لئے کتے لٹران چاہیے کلورین کو کتنے چاہیے آٹھ اور اس کو کتنے چاہیے دو اس کے لئے کونسا رول ہے ڈوپلٹ رول ڈوپلٹ دو کا قانون اس کے لئے کونسا قانون ہے آکٹر رول اس کی کوششیں میرے پاس دو ہو جائیں اس کی کوششیں میرے پاس کتے ہو جائیں آٹھ ابھی بیری بات سنیں یہاں کیا تھا سوڈن کے پاس ایک لٹران ایکسٹرا تھا اس نے دے دیا کلورین کو یا کلورین اڈروجن سے کہتا ہے تم مجھے اپنا لٹران دو ابھی اڈروجن اپنا لٹران اس کو دیتا ہے اس کی کتے ہو جائیں گے آٹھ اڈروجن کیا ہو جائے گا کنگال ہو جائے گا اڈروجن کہے گا یار میں تمہیں لٹران نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس ایک ہی ہے وہ بھی دے دوں گا چاہیے ایک بھی کام ہے